قرآن مجید سورہ بکرہ رہیزگار ہو جائے متقی ہو جائے اللہ سے ڈرنے والے بن جائے گناہوں سے بچنے والے بن جائے اپنی زندگی کو رب رسول کے اخکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جائے روزہ ایک پریکٹس ہے ایک مجاہدہ ہے ایک جد و جہد ہے جد و جہد کس چیز کی اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد سوم کا نبی مانا ہوتا ہے رک جانا حلال رزق سامنے پڑا ہے حلال مشروب سامنے پڑا ہے حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا اللہ کی رضا کے لئے رکنا اس کا نام روزہ ہے سوم کا مانا رکنے کے ہے پریز کرنے کے ہے بچنے کے ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے تو رب فرماتے جب جائز چیز ہے تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا تو نے رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے جائز چیز کے لئے تجھے حکم ہے میں کہوں تو کھائے گا میں کہوں تو نہیں کھائے گا میں نے حکم دے دیا جائز ہے روٹی ہے کھانا ہے گوشت ہے تیری فریج میں پڑھا سارا کھلا تو با اختیار ہے موں میں دانت بھی ہے حضم کرنے کو حازمہ بھی ہے بھوک کی شدت بھی ہے پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا روزہ را کے لئے آپ تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا غیبت نہیں چھوڑی برائی نہیں چھوڑی اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کھائے کا رکا ہے جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں روزہ رکھ کے دگا کر رہا ہے روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے روزہ رکھ کے کم ماب رہا ہے تول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے رشبت لے رہا ہے فراد کار 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 حرام کا مال کٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو دس دے گئے بھی پکا دے گئے وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کو حکم دیا تھا جب تو وہ بجائی نہیں لارہا مقصد روزہ ہی تو حاصل اللہ کم تتکون روزہ کا مقصد یہ ہے کہ تو پریزگار ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں دو عورتیں آئیں یہ چیزیں کھا لو کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے حضور رکھا ہوا ہے روزہ سہری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا شام تک بھی نہیں کھائیں گی محبوبہ نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو الٹی تو کرو کہہ کی تو ان کے حلق سے پھون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے بھوٹیاں بھی نکلیں نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی چوگلی نہیں کھائی خموش ہو گئی گردنے چھوک گئی نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے کس طرح کا روزہ ہے کہ ساو روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پر تنقید کرتے ہیں ترابیہ پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلہ ہی نیک مباکی تو محلے میں کوپڑتا ہی نہیں یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کو نہیں سمجھا لال لکم تک تکون روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے کھانے بھی سے رکھا ہے پینے سے بھی رکھا ہے عمل زوجیہ سے بھی رکھا ہے پھر وہ جھوٹ سے بھی رکھے غیبت سے بھی رکھے بدنگاہی سے بھی رکھے حرام خالی سے بھی رکھے رکھے ساری چیزوں سے یہ مطلع یہ کہ روزہ کی آلت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکے دار اور ذمہ دار نہیں ہیں مذہب کی یہاں ہمارے آنے سے پہلے میں کوئی بیٹھا تھا ہم مریں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے کوئی بنتہ ذمہ دار نہیں ہے بڑے بڑے کج کلا سائب جبہ دستار بڑے بڑے سائب بصیرت آئیمہ فقہہ علماء زعامہ نکابہ سوفیاء اولیاء غوث کتب ابدال اعتاد قدب الکتاب جانے کون کون آئے علماء آئے مفسرین آئے مہتسین آئے گزر گئے ہم تو خاک نشین لوگ ہیں تھوڑا کام کرنے والے تھوڑی صلاحیت رکھنے والے لیکن بھائی اگر کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں ساتھ دوسرا دوسرا نہیں کرتے یہ کس طرح کا دین سکھانے لوگ نکلے کہ شبال سے لے کر شابان تک گانا سنایا جائے گا شابان سے لے کر شبال تک ناج گانا کیا جائے گا شبال سے لے کر شابان تک دھما چوکڑی ہوگی رمضان آئے گا تو عدیسیں سنائی جائیں گے رمضان آئے گا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ گوئی مذہب سکھائیں گے ایکٹر مذہب سکھائیں گے یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ ایک کلاس کے اندر پہلے شراب پیلو پھر اسی کلاس میں رمضان آئے تو شاہد باتنا شروع کر دو یہ بانج نہیں یہ میرے رسول اللہ کا مذہب ہے اگر تمہیں شوق ہے دین سیکھنے سکھانے کا یکم رمضان کو توبہ کرو اور کہو کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے حدیثیں سنائیں گے تو سارا سال سنائیں گے اور جس زبان سے حدیث نکلے گی پھر اس سے کبھی گندہ گانا نہیں نکلے گا پھر کبھی ناج گانا نہیں ہوگا یہ کونسا مذہب ہے جو بی بیاں سکھا رہی ہیں یہ کونسا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرد کے لئے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے ملاد بھی سنے ناد بھی سنے مرد کے لئے جائز نہیں مرد کو مرد سکھائے گا عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گا بے شک آپ سے میرے فتوہ دی دیئے کہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی اور وہاں تو اتنے اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے وہ غلط ہے تو صحیح یہ کیسے ہو گئے سنو میرے نبی پاک علیہ السلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی دوسری نظر شاہبت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لئے وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو کسی کے لئے عورتوں کے بیج پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں لیکن کتہ بالکل ناپاک نہیں ہوتا کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے یا کتہ گیلا ہو جائے تو ناپاک ہوتا ہے لیکن خنزیر سارا ناپاک ہوتا ہے کل ناپاک ہے خنزیر نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو پیشان میں لتھڑا ہوا ہو گوبر میں لتھڑا ہوا ہو پکانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر خنزیر ہو اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں اتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے اس حق تک میرے نبی پاک صلی اللہ اور گمبت کے معاملے میں فتوہ دینے والے یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتوہ دینے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے خموش کی ہو گئے رب فرماتا ہے یودیوں اور حسانیوں کو دوست نہ بلاو یہ تمہارے دوست ہو سکتے یہ تمہارے سجن ہو سکتے جب عرش کا مالک کہہ رہا ہے سجن نہیں ہو سکتے تو تو دوستی کی بات کیسے بڑھا رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں فرمایا تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا غلامی کرنے والا ہو جو رسول اللہ کی نوکری کرنا ہو دوست ہوگا دوسرا دوست ہو سکتا کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا کوئی قویہ مذہب نہیں سکھائے گا حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے گیارہ بارہ سو سال پہلے وہ تو زمانہ ویسے نہیں کی اور پریزگاری کا تھا کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو بغیر پڑھ دے کے بغیر ہجاب کے بغیر دیمار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں حضرت صاحب بتائیے مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پڑھ دے اور ہجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بسری ہو اور سیکھنے والی رابیہ بسری ہو تو پھر بھی بغیر پڑھ دے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا حضور پھر عالم کون ہوتا ہے فرمایا پڑھو قرآن فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں خوف رکھتے ہیں تو میرے بھائی رمضان المبارک میں پچنا ہے پریس کا وقت ہے تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھیں میری منت ہے آپ کوئی شو نہ دیکھیں عورت کا دوپڑدہ ہے تو ہمیں تو تماشی پہ لگا دیا گیا عجیب قسم کے اکٹر آگئے ہیں اور مذہب سکھا رہے ہیں میری اپیل ہے آپ سے کہ سہری افتاری کے وقت ٹیلیویزن باز رکھیں کیا آجید کھول کے رکھیں یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں اللہ رسول کے طرف توجہ رکھیں وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے چھوڑے گونیوں سے دین سکھا جائے گا ہمیں کوئی شکوانے یہ پکی توبہ کریں سویرے آئیں آئیں آکے دین سکھائیں اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا کبھی کبھی چھوپ چھپا کے جمعہ پڑا کرتا تھا پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو رب کو رازی کرنے والی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی حرش ہے غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بیسوں کو چارہ ڈالا اس کے اونٹوں کی خدمت کی میں نے کر دے چکا ہے فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑا کرتا تھا وہ میرے آتے بیعت کر کے مرید ہو گیا اللہ تبارک کا مطالعہ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیئے پھر تمہیں اس میں انام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھلاوگے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے گا تو روزے کا معنی رکنا ہے روزے کا معنی بولیے روزے کا معنی رکنا کس سے جھوٹ سے گریبت سے بدی سے بد نکائی کھانے پہ روزہ کس پہ فرض ہے امیروں پہ کے غریبوں پہ جی کہہ جنہیں میں میرا تو کامی میند مزدوری والا میں کیسے روزہ رکھوں میں تو دیاری لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں میں نے کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے ایسے آبا کے زمانے میں تو دفتر ہوتی نہیں تھے کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو ایسی میں بیٹھتا ہے تب تو ایسی تھے ہی نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے آج سے کام کرتے سارے اپنے آج سے کام کرتے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مالِ غنیمت کے اونٹ چڑھنے جاتے تھے تو چراغہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے لینے بھی آتے تھے واپس سارے لوگ اپنے آجوں سے مشکت والے کام کرتے حضرت بلال مزدوری کرتے سلمان فارسی مزدوری کرتے مقداد مزدوری کرتے صحابہ مزدوری کرتے روزے رکھتے اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو درِ حصور پہ کھڑے ہوکے ارز کرتے مابوبہ دیل نہیں بھرا دیل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے رتا کرے سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہے جذبہ تھا طاقت تھی مت تھی آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوپرداش نہیں ہوتی میرے بھائی رب بیماری لا دینا اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائی عطا فرمائے اور دعا کریں اللہ آزمائے سے محفوظ فرمائے آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے کترہ نہیں اترتا خوراک کی نالی لگی ہوئی آلہ غزائیں پکی ہوئی پڑی ہیں عرش کا مالی کہتا ہے میں ترے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا قانون بند گیا میں نے دیکھا ہے ڈریپ پہ لوگ زندہ ہیں بوتر لگی ہوئی ہے گلوکوز کی گزارہ چل رہا ہے آلہ غزائیں پڑی ہیں لاکھوں روپیہ تو جوری میں پڑا ہے مالی کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا نہیں کھانے دیتا ایک شخص یورپ کے علاقے کا میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے میری کھربوں میں جائداد ہے لیکن میرے مدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا او میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے تیرے دات چبانے کے قابل نہ رہے زبان نگلنے کے قابل نہ رہے میدہ تیرا حضم کرنے کے قابل نہ رہے وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے وہ کہتا ہے جل تو میری مرضی پہ چالنا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا تو یا اللہ تم کیا کرے گا فرما سو متسکو میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا اللہ تم درستیاں دے دے گا شفائیں دے دے گا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سبحان اللہ اللہ تمہیں اللہ طاقت دیتا ہی مند دیتا ہے اللہ ہی مند دیتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے میں نے دیکھا روزے رکھتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے میں اپنے اببا جی کو کہتا اببا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے ہیں اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے ہیں تو کہنے پتر روزہ کیاں دیکھتے ہیں روزہ کا دو کو جان دیکھتے ہیں روزہ اپنی جگہ دیکھتے ہیں مزدوری اپنی جگہ دیکھتے ہیں خوب میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ راکھ اللہ تجھے سیت عطا فرما دینا رب تعالیٰ تجھے یہاں ہوتل کھلے ہوئے ہیں یہاں یہاں عجیب آلات ہیں ہوتل کھلے ہوئے ہیں لوگ پانے دونتے پھرتے ہیں کہتے ہیں کٹلا کیا تھا تھوڑا سا خون نکل ہے سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا یہ درہ مجھے تھوڑی دکت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا خانسی لاتی ہے تو روزہ نہیں رکھا اوہ خدا کے بندے روزہ تو نعمت ہے اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لِكُلِّ شَيْنِ زَقَاط وَزَقَاطُ الْجَسَدِ سَوْم فرمایا ہر شہ کی زکاة ہوتی ہے وجود کی زکاة روزہ ہے روزہ رکھو جسم کی زکاة نکل جائے فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے مسواہ کرنا بھی سنت ہے اور فاقہ کرنا بھی مسواہ کو علی سنت زیادہ پناتے لو فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے اور ہمارے فقہان نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتے ہیں کیا کیا ایک بولتا زیادہ ہے دوسرا سوتا زیادہ ہے غافل ہو جاتا ہے فاقہ اور حکیم عطبہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیٹھ خالی رہے نا جی سازمی کا اس کا حفظہ مضبوط ہوتا ہے اس کے زین کی گرہ کھلتی ہے زیادہ کھانے سے تو خماری چڑتی ہے دو بات ڈونتے پھر نہ روٹی کدھر سے آج اچھی ہے گھر میں نبکی تو ہٹل چلے جانا کھانے کے کسی واہ اور کامی کوئی نہیں اوہ صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے سات آنتوں سے اور فرمایا میرا مومن ایک آن سے کھاتا ہے اس کے وجود میں کھانے والی یہ ایک آنت ہے کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے فاقہ کشی سے نرانیت پیدا ہوتا ہے کم کھانا ہے دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مان کے لیے یہ اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت کا فاقہ دے مان کے لیے ہے نبی پاک مان کے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے تو میں حضرت عمر سے ابو بکر سے عثمان مولانی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے حضرت ابو ریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی میں حضرت عمر کے پاس گیا ان سے مسئلہ پوچھا ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے ہمارے بھوک زیادہ جو فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھا ہو صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے تمہارا دستر خان بھی کھلا ہونا چاہیے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے حضرت نے فرمایا جو سلام لینے میں پیل کلے اور روٹی زیادہ کھلائے جو روٹی زیادہ وقت فکر کرے آہ یار تو روٹی کھا لیں روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے کھلانا سنت ہے زیادہ کھانا آئیس میں بھی فرق رکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی آبی حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ میں فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے ہیں آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا روٹی کوئی نہیں کھلائی تو مجھے کہنے لگے ابو رہرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا آج صبح سے دو جناب عمر کہنے لگے میں نے کال صبح سے نہیں کھایا چلے ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا ان کی بھی عادت تھی جب مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخان بچھا لیتے کہتے ہیں آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا روٹی کوئی نہ پوچھی تو کہنے لگے عمر ابو رہرہ تم لوگوں نے کال پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا اور ابو بکر کو چار دن گزر گئے ہیں تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا خجور ملی ہے روٹی کوئی نہیں ملی جلو درے رسول پہ جلتے آؤ حضور کی بارگاہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے حضور نے چہرے دیکھے کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو تین چار دن ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا آفتہ ہو گیا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی وجہ کوئی اور بنی ہے رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے یہ روٹی کے لیے نہیں یہ زیادہ کھانے کے لیے یہ بینک مائلنس کے لیے گرم ہے لوٹ مار کا مقصد گھوٹیاں بنانا ہے روٹی کا تو رب کریم کا بادہ ہے جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں پجھاروں کوئی نہیں روٹی دورنا عطا فرماتے ہیں اس کا بادہ ہے فرمایا حضور نے تین دن بیٹھ گئے چلو میرا بے تکلف صحابیہ عبو الحسم انساری وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو فٹی کے ٹال دے لگے یہاں سے تو چھوٹی کر جانی چاہیے خوش ہوتے تھے صحابیہ کے ماری ذمہ داری لگی کہتے ہیں حضرت عبو الحسم انساری کے گھر گئے نبی پاک نے فرمایا بھوک پڑی لگی یہ کھانا لاؤ کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجہ دی ہو گیا اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا آؤ دیکھو دنیا والوں آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے بکری اٹھائی زبا کی بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر ادھر خجوریں توڑی امبور توڑے کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پاک کے آئی بڑا پیارا گوشت بڑا اچھا سالن بڑا خصورت خلوص والا کھانا فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آسو آئے حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں سات دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے پڑھڑتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے تو حضرت عمر فاروق کے آگ میں کچھ چیز تھی زور سے زمین بیماری کا مابوبہ سات دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالی کے نام تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا حساب تو دینا ہے تیاری رکھو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے کم کھائیں اس لیے کہ حساب دینا ہے میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے ڈرتے تھے وہاں تو لوگ کھا کے بیمار کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا صویرے درس پہ عوقت نین بڑھی آتی ہے صویرے دوست مارے پڑھ کر سویا کر عوقت شاگ نین بڑھی آتی ہے فجر کے بعد جتو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا شہر ہی کا کھاتے جا رہے ہیں سوتے لوگ جماعت سے نماز بھی پڑھتے سو جاتے ہیں جماعت کا سواب چھوڑ کے سو جائیں گے بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے فاقہ کشی کی تربیت لے رمضان میں روکے اپنے آپ کو تربیت ہو گیا اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پر مائل کرتا ہے خواہشات نفس پیدا ہوتی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دی ہے یا معشر الشباب او جوانوں یا رسول اللہ کیا حکم ہے فرمایا یا نکاح کرلو اگر طاقت ہے نہیں طاقت ہو روزے رکھو حضور روزے سے کیا ہوگا فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا شیطان وسوسان دوزی نہیں کرے گا آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے بہت زیادہ کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گے مشکل ہو جائیں شادیاں دیر سے ہوتی ہیں ماں باپاک کے بند کر کے بیٹھے ہوئے اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکال نہ کرے تو نبی پاک نے فرما بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا تو ماں باپ چھپے دوسرا شادی مشکل بڑی یا مہنگی بڑی اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے نفسانی قوتیں کچھ لی جائیں گے کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوں تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی دین کی اور دوسرا میرے حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ زیادہ سے اللہ جزا دے کوئی عید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوگی بھائی سنیں حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا ہے رمضان اور قرآن دونوں مل کے بڑی پیاری حدیث ہے فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری عمد کی سفارش کریں گے رمضان اور اللہ اکبر کس طرح نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنتا رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں ہم نہ بڑا کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں سیکھتے ہیں ہم یقین کریں یہ کھاتے باہی کا باہی سے اختلاف ہو جائنا تو وہ تیس سال پرانے کھاتے کھول کے لیے آتا ہے ساری رات ڈھونٹا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں پڑھ لیتا ہے قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں قرآن پاک اببا جی کا ختم ہوتا ہے تو مانگتے پڑھتے ہیں کہتے ہیں دو قرآن پاک دو قرآن پاک یہ باتیں بتانی نہیں چاہیئے کرنی نہیں چاہیئے لیکن کیونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں میرے شاگردوں سے پوچھیں یہاں مدرسہ ہے درجل و طلب آئے اساتیزہ ہے میرے پیر بھائیں ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید مجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنے میرے شاگردوں مرید مجھ سے کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا صورت فاتحہ پڑھ کے دینا میں نے اپنے ابباجی کو ثواب دینا ہے پوچھنے کسی سے کسی سے نہیں کبھی کہا کبھی نہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں میں اس کو ناجائز نہیں کہتا پڑھوانا چاہیے لیکن میں اپنے والدین کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دو میں نے بخشنا ہے اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پر روٹین بنائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے حسان کی ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کتنا نالائق ہوں میں کہ میں ایک مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کہ ان کی روح کو حسان نہیں کر سکتا میرا یہ طریقہ ہے ذاتی میں قدگن نہیں لگاتا میرا ذاتی طریقہ ہے الحمد سے شروع کرو اور دو صورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری اور پھر فلق اور ناسورتیں ساتھ لے جاؤ یہاں بیٹھ کے حسان سواب نہیں کرنا ختم نہیں دلانا ساتھ لے جاؤ قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلق اور ناسورتیں قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرو اور جو قرآن مجید پڑا ہے ان کی روح کو وہاں حسان کرو اوہ بھائی اولاد جب ماں باپ کے لئے پڑھتی ہے تو اسے کہنا نہیں پڑھتا اللہ بخش دے اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں میرے بھائی تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رمضان المبارک میں میرے لئے ستو ضرور بنانا فلانڈی چٹنی ضرور تیار کرنا یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ ڈشے کم بنانا تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ میں بھی قرآن پاک پڑھتا ادھر آؤ بیٹا یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو میں بھی کرتا بیٹھی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو کتنا وقت لگتا ہے حافظ اور کاری اور علماء اگر پڑھے تو بیس پرچیس منٹ لگتے قرآن پاک کا سپارہ پڑھنے اور اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل سواب عطا فرماتا ہے فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل سواب جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل سواب حضور کیوں فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ سواب عطا فرماتا ہے قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ سواب دیتا ہے دیکھنے کا بھی سواب رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے کھل کے پڑھے اور میرے بھائی اگر تیرا بچہ پڑھے اگر تیری بیٹی پڑھے کائنات کا خوش نصیب باپ وہ ہے کہ بیٹا قرآن پڑھے چاہے ناظرہ ہی پڑھے جس کی بیٹی پڑھے زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ نے فرماتے حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے قبر پہ عذاب ہو رہا تھا اللہ کا غزب پرس رہا تھا جناب عیسیٰ استقفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے تھوڑی دیر کے بعد چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کلے ہوئے تھے رحمت پرس رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرز کرنے لگے مولا تو بے نیاز ہے میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی پر ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا ابھی رحمت پرس رہی ہے جناب عیسیٰ کہتے ہیں آوازِ خدا بندی آئی عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا پاپی تھا مجرم تھا خطاکار تھا لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا آج وہ چار ساڑے چار سال کا ہوا ہے مکتب میں گیا ہے مدرسہ میں گیا ہے استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے فرمایا اس نے توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے عیسیٰ مجھے بتلا اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان اور رحیم کہنا نہیں آتا وہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اسی زمین پہ اس کے باپ کو عذاب دوں فرمایا اس نے ایک بار رحمان اور رحیم کہا ہے میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمول فرما دیا ہے نور سے بھر دی ہے قبر برکت سے بھر دی ہے اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھیں اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھیں لیکن امام آدم ابو نیفہ رمضان میں ایک سٹھ قرآن پاک پڑھتے تھے کتنے سٹھ تیک اللہ ہوا ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا ایک رات کو پڑھتے ایک ترابی میں پڑھتے ایک سٹھ قرآن پاک امام صاحب پڑھتے آپ فرما دے میں نے چھوڑ دیئے سارے وظیفے میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں رمضان سارا قرآن پاک سارا رمضان اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک اگر لوگ نراز نہ ہو تو محفل نات ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں اور ناتیں ہم نے زہوک ہی نہیں بنایا زہوک ہی نہیں بنایا ہم نے تلاوتیں قرآن کا اس لیے کہ قرآن علماء فقراء ان کو امتحار ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں جو پیسے رہتے ہیں نات خانی کے ماذا اللہ او میرے بھائی کیا قرآن میرے نبی کی نات نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنے کے پاس آبا گئے کہنے لگے اممہ جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق وطل آئے اممہ جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو کالا خلق و القرآن سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا ہی نام ہے یہ ساری نات ہے یہ ساری نات ہے اس نات کو سننے لو کیوں نہیں آتے اتنا راشمہ اپنے نات میں اتنا ترابی پہ کیوں نہیں ہوتا اور ملت کا جوان یاد رکھے پوڑے ترابیہ پڑتے ہیں صحیف ترابیہ پڑتے ہیں گھٹنوں میں درد ہے ترابیہ پڑتے ہیں بیمار پوڑے ترابیہ پڑتے ہیں جوان وہاں چونک میں کھڑے ہیں کیا جوانی اس لیے ہے چونکوں میں کھڑا ہوا جائے کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو ڈائی گھنٹے کھڑا رہے تو شناکتی کاٹ کے دفتر تو کھڑا رہے پروڈیکٹر کے لیے کھڑا رہے کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے تو دوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا میرے معبوب نے فرمایا من کاما ایمان انبائے تصابا غفرالا امان تکتما من زمبے قیام کرے گا راتوں کو عبادت کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے جنابات فرما دے گا نوجوان ارادہ کریں پروگرام بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن پڑھوانا بھی ہے سننا بھی ہے اور انشاءاللہ بولیے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی مت کریں تلیری کریں آکے کھڑے تو ہو اللہ توفیق عطا کرے گا پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے غمخاری کریں ہمارے دمانے میں دو قسم کی تکلیفیں ایک تو غریب آدمی اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانکہ ہی گزارہ کرنا چاہتا ہے اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں فاقہ کشی پیدا کریں حوصلہ پیدا کریں تھوڑے پہ گزارہ کرنا سیکھیں غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہم میدان میں مانگنے کے ٹولنیا نکلتی ہے رمضان جتھے نکلتے ہیں خیرات پہ ٹھیک کرنے بچیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا صرف ڈھانچائی ہوگا اتنی بھیانک صورت میں آئے بغیر اشر ضرورت کے سوال نہ کر کبھی سوال نہ کر اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں یہ بات درست ہے کہ گریب سیانہ نہیں ہوتا اس لیے کہ جس کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے اکل بھی نہیں ہوتی جس کے گارکار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ جس کے کاروون نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانہ بھی آ جاتا ہے جدے کاردانے ہوں جدے کملے بھی اس کے سیانے ہو جاتے ہیں تو چوجری صاحب سیٹ صاحب نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں کھڑے ہو کے فوٹو کے جاتے ہیں فیس بک پہ دیتے ہیں اور ایک ایک آٹے کا تھیلہ اور دس اخباروں میں فوٹو اللہ سے ڈریں رمضان ہمدردی کا مہینہ غریب کو دیں تو اس کی عزت کو رسوا نہ کریں میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو دھونڈ کے اور جب لاتے تھے تو اپنے دستر خان پر بٹھا کر اپنے ساتھ افتاری کرایا کرتے ہیں اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہے کون تھی چیز جو تمہیں میں تھوڑا سا بے باک وہ بعض دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ نہیں ہوں ایک دوست مدرسے میں کی دینے آئے ایک دفعہ تو وہ والا کی دے گئے جو سب سے سستا تھا تو میں نے کہا آپ مجھے دیانتاری سے بچائے آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا بھر ہم نے بچے مار دے کے لئے تو انہیں نہ رکھے ہوگی کیا وہ والا کی اللہ کے رستے میں پیاری چیز دے رہی ہے اس لئے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں کہتے ہیں جوڑنے کے مولی ساتھ اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی اور تو نے اس کا ترجمہ اٹھ کر لیا ہے سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر جب سے یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پر جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی خود بھیگ دیں خود ہی کہیں منگ دے کا بھلا ہو خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں جوتے بیجنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں کپڑا بیجنے والے کپڑے کا ریٹ درزی صاحب بھی ریٹ سستہ کریں دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ حکیم صاحب پیسے کم لیں ڈاکٹر پیسے کم کریں حکومت نرخوں میں کمی کریں اور یہ کام اجتماعی طور پر کریں اس میں غمخاری کرنی ہے دوسرے کا خیال کریں کسار کریں قربانی کریں یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں ہر آدمی کہتا میرا سیزن آ گیا ہے توجہ بڑھائیں خیال کریں غمخاری کا مہینہ ہے اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان مبارک کا جب مہینہ ہے تو جس آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وقت پہ کریں کسی غریب کو پیسے دینے ہے کپڑے دینے ہے تو یکم رمضان کو دیں میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں کاری صاحب دو جوڑا کا تو دیں دے ہو کہیں دے ستیمی آلے دے میں گم نو لاکھ گئی سمبر تو ہڈی سازہ شکرے سوہاں کے پاہن آنا لبی ایمی محلوی چودری صاحب دے نال دے کپڑے پا لے دے کتے لیے انہوں دینے ستیمی انہوں دینے ستیمی آلے دے انہوں دردی سیکھیں دیں دے انہوں تین کو نہ بھی پیسے دیں دیکھیں دے جنہیں باقی نہیں انہوں دے نہیں بٹن پر لگ دے میرے کو کہ تجھوڑا سیکھیں تو کس دن دیتے ہو کاری صاحب کیا مقصد ہے پہننے کے لیے دے رہے ہو یا اس لیے دے رہے ہو کہ نہ پہن سکے تو بھئی آپ جب کسی کو کچھ چیز دیں گے تو کب دیں گے جب وہ استعمال کر سکے غریب کو لوگ فضرانہ دینے جاتے ہیں عید سے ایک دن پہلے تو کیا کرے گا اس کا نہ تو کپڑے خریج سکا نہ روٹی لا سکا بلکہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں رمضان سے پہلے دے دو رمضان کی نیت کر کے رمضان سے ایک دن پہلے دے دو اللہ رمضان جتنا سواب ہی عطا فرمائے گا رمضان سے پہلے دو جس کو کچھ ہے دن کب لاز وقت تیاری ہو میرے کی حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں اپنے کپڑے بعد میں غریب کے بچوں کے کپڑے پہلے اپنے گھر کی ضروریات بعد میں غریبوں کی ضروریات اس لیے کہ اللہ فاق نے ان کا رزق بھی ہمارے گھر بیج دیا ہمارے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے پانٹنے پانٹنے والے پڑھ اور یہ زین بنائیں کہ پتہ نہیں کس کا حصہ تھا جو اللہ نے میرے گھر بھیجا یہ زین بنائیں اور جس کو دینے جائیں ہاں آپ کو اجازت ہے تھوڑا بہت پتا کرنے کی لیکن تھوڑا بہت تفتیش کرنے کی اجازت بال کی کھال اتارنے کی اجازت میں نے دیکھا ہے لوگ غریبوں کا انٹریو لیتے تیرا تو فلانا کمانے والا نہیں تیرا تو فلاں بچا او بھائی بہت سارے غریب ایسے ہیں بڑے ہیں جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا سبب نہیں بنتا ہاں ہاں ہے ایسے لوگ جو سعودی عرب چلے گئے ہیں کہتے ہیں تیرا تو فلاں باہر نہیں گیا اے گیا ہے لیکن سارے سعودی عرب جانے والے بھی مال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے کئی وہاں بھی بیٹھ کے بچارے کرزوں میں الجی ہوئے ہیں وہاں والوں کے ظلم کا شکار ہے بہت ساری آزمائشوں میں تو تفتیش کرتا ہے میرے امام شافی کے ایک جملہ اگر آپ کو یاد رہ گیا تو بات بن جائے گی امام شافی رحمت اللہ بلکہ حضرت غوث عاظم جلانی کے پاس وہ بات آپ کو زیادہ فائدہ دے گی حضرت غوث عاظم جلانی کو ان کا ایک مریض سمجھانے لگیا کہنے لگا حضرت جی آپ سب کوئی دیتے رہتے ہیں ہر بندہ مستحق نہیں ہوتا ذرا ٹٹول کے دیا کریں تو غوث عاظم جلانی فرمانے لگے بھائی مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا جو اللہ نے تجھے عطا کر دی ہے پہلے تو بتا تو مستحق تھا تو یہ اپنی حسیت اوقات کا پتہ ہے جو اللہ نے تجھے دے دی ہے طاقت تھی کوالٹی تھی تیرے اندر وہ صلاحیت تھی رب نے تو نہیں تیری تفتیش کی کہ تُو قابل ہے کہ نہیں تُو اللہ کے مندوں کی تفتیش کرتا پڑتا ہے امام شافی فرمایا کرتے ہیں امام شافی فرماتے ہیں رب تجھے پرک کے نہیں دیتا پہتول کے نہیں دیتا رسوا کر کے نہیں دیتا تُو غریبوں کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں کرتا ہے بھر پتہ چل گیا وہ ضرورت مند ہے تو دے اس لیے کہ عجر تجھے غریب نے نہیں دینا عجر اللہ نے دینا ہے اور اللہ عجر عمل پہ نہیں دیتا اللہ تو نیت پہ اجر اپا فرماتا ہے تو نیت دیکھ جاری کس طرح کی تو میرے بھائی غریب کو دیں کب لذوقت دیں رمضان مبالک میں چوتھا کام بات آخری اور چوتھا کام سوئے رمضان میں تین سیکھیں شیطان قید ہوتا ہے زیدہ سے زیدہ اور جب آپ کوئیوں کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو ذہن جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کا فرش ہوتا ہے اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے شعور کا دین قرار دیا ہے فہم کا دین قرار دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کے بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے اٹھ کے فجر پڑھ لیں تو وہ ستر عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو اگاہی دیتا ہے شعور بخشتا ہے یہ دین جو ہے یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا دین سیکھیں شعور آسل یہ فقاحت کا دین ہے شعور آسل کرنے کا دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار جنازے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک ہزار مریض کی یادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمایا میرے عرصہ فرمایا کرتے جب سیکھنے والے کو یہ ثواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا ثواب ملے اسی اللہ کتنا درد رمضان آرہا ہے شیطان قید ہے دین پھیلانے کی کوشش کریں جد و جاہد کریں بڑی نیند آتی ہے فجر پڑھ کے لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو تو پھر کوئی نیند غلبہ ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی کوئی بزرگ تھے درویش عالم ان کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے درویش نے عالم نے کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے جگایا کر بیدار کیا کر اٹھایا کر کہنے لگی بڑی چتوں جات کرتی اٹھتے نہیں بیدار نہیں ہوتے اللہ والے تھے نا کہنے لگے یہ بتا اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گی پھر تو بالوں سے پکڑ بھی گھسیٹ نہ پڑا تو گھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی پھر تو چوٹے لگتے ہیں تو لگ جائے پھر میں پرواہ نہیں کروں گی آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لیں جہنم کی آگ جال رہی ہے اگر تیرے بچے نے نماز میں پڑی تو آگ لگ جائے گی اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا کھسیٹ کے باہر لاؤں لیکن اس کی نماز قضا نیند بڑی آ رہی ہے صویرے لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو جائے جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے امت کرنی چاہیے دلیری کرنی چاہیے ہمیشہ مدہت خیر و نانام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دانا